مبارک کا دور تو چاند کا دیدار کے ساتھ ہی شروع ہو گیا ہے چاند کا دیدار کرنے کی اتتا مگلوار کے سبے سے ہی روچہ داروں میں تکی اس لیے کر ان میں غزب کا اتصابی دکھا چاند کا دیدار ہونے کے ساتھ ہی مسلم پریباروں میں عید کا جسن شروع ہو گیا بات مدد پردیش کی کریں تو رازانی بھوپال سمیت پور پردیش کی محشتوں میں عید کی دھوم رہیں اور بھوپال میں عید کی مکھ نماز عید کہا میں مسجد میں عطا کی جا رہی ہے جہاں تمام بڑے راجنے تھا بھی عید کی مبارک پاک دینے کے لیے پہنچے ہیں وہی رائے پور میں دھندان سے عید منائی جا رہی ہے شہر کی مسجدوں میں الگ الگ سمیہ پر نماز عدا کی جائے گی بڑی عید کا ہمیں ٹھیک دس بچے ہوگی نماز عدا اور مکہمتی اپیش بگیل اور راج جپال اندی بن پٹیل نے پردیش واسیوں کو عید کی بدھائی دی ہے اور ادھر جانکاری کے ساتھ حیمنت شرما جڑ گئے ہیں لائب حیمنت جس طرح سے دیکھا جائے آج عید پورے وشو میں ہی منائی جا رہی ہے صرف بھارتی نہیں ہے پردیش ہی نہیں جس طرح سے اگر رائیپور کی بات کرے تو وہاں پر کس طرح سے آج عید کی رونک دکھائی دی رہی ہے اور گلیاں اور بازہ سجے ہوئے ہیں مٹھائیوں کی مہک کہیں نہ کہیں ہر گھر سے آ رہی ہوگی جس طرح پر جس طریقے سے دس بھر میں عید کا تیوہار منائی جا رہا ہے اس کی رونک رازانی رائیپور میوی دیکھنے کو مل رہی ہے یہاں پر کئی مسجدوں میں صبح سے ہی نماز ادا کی گئی ہے حالانکہ آج یہ جگہ پر میں بکھڑا ہوں بڑی عید کا یہاں پر قریب دس بجے یہاں پر نماز ادا کی جائے گی جو تمام مسلم بھائی ہیں وہ یہاں دیرے دیرے پہنچ رہے ہیں اور دس بجے یہاں پر نماز ادا کی جائے گی اور جو جانکاری ہمیں مل رہی ہے اس کے مطابق جو مکہ منترین 36 کر کے وہ پیس بھگیل وہ بھی یہاں پر پہنچ سکتے ہیں تو تمام جو راج نیتہ ہے وہ یہاں پر آئیں گے مسلم بھائیوں کو اس کی بدھائی دیں گے اس کے علاوہ کچھ مسلم بھائیوں سے ہم بات کرتے ہیں آپ آئیے یہ آج اس کا تیوہار ہے کس طریقے سے آپ منانے والے ہیں نمان چین کی دعا کس طرح سے مانگے گی آپ نے مطلب ٹھیک ہے دعا ہم آئیں گے نا پڑا تیس دین روزہ رکھا ہوں روزہ رکھا ہوں جو مانگا ہو جائے گا دل سے مانگا ہو جائے گا مطلب ادا کا بات میں دل سے مانگا ہو جائے گا یہاں کتنے بجے نماز ادا کی جائے گا دس بجے مطلب میں آیا ہوں ڈیرے گھنڈ پہلے آیا ہوں ایک بچہ ہمارے ساتھ ہی ہے آپ عید کا تیوہار ہے آپ ہی روزہ رکھے تھے کیا نہیں رکھے تھے کچھ اور لوگ ہیں ہم سے بات کرتے ہیں آپ پتہیے پاون تیس دین کا جو روزہ ہے وہ پاون طور پر لکھا جاتا ہے آج وہ وقت آتا ہے عید کا تیوہار آج منا جائے گا کس طریقے سے آپ منانے والے ہیں کس طریقے سے آپ منا نماز ادا کی جائے گی زہر سے بات ہے آج خوشی کا دین ہے عید کا تیوہار ہے تو آج خوشی کا دین ہے ایک مہنے روزہ رکھا آپ نے ایک مہنے کا بعد پھر ہم نے آج عید بنائیں گے بہت خوشی کا دین ہے بیسے یہاں پہ ہم تو آٹھ بجے پہنچ گیا تھا نماز تو سارے دس بجے تک ہوں گے سائد ٹائم بتا رہا ہے سارے دس بجے تک ہوں گے تو بہت خوشی کا دین ہے عید کا دین تو خوشی ہوتا ہے آج کس طریقے سے اس کے بعد نماز ادا کرنے کے بعد کیا کچھ تیاری آپ لوگوں نے گھر میں کی ہے ایسے ہوئی ہے تو ضرور بنی ہوگی گھر میں بلکل بلکل سمیہ بنی ہے اور میٹھائی بیگرہ بھی ہوں گے اس کا بات سوادیشت بوزن بھی بنایا جائے گا بہت کس آئٹم ہوں گے کھانے پینے کے لیے تو دیکھیں ٹھیک دس بجے یہاں پر نماز ادا کی جائے گی اور تمام جو مسلم بھائی ہیں وہ یہاں پر پہنچ رہے ہیں جو تیس دن کا روجہ ہے وہ رکھنے کے بعد آج جو عید کا تیوار ہے وہ یہاں پر منایا جا رہا ہے کچھ اور لوگ ہیں ان سے بات کرتے ہیں یہ عید کا پاون تیوار رہتا ہے کس طریقے سے آپ منانے والے ہیں کیا دن بھر کی پلاننگ رہے گی دن بھر کی پلاننگ کیا ہے نماز عید نماز ادا کرنے کے بعد میں اپنے جتنے بھی فرینڈز سلکر میں ہوتے ہیں اس کے ساتھ میں اپنی فیملی میمبروں میں اور کھانا بھی نہ بناتے ہیں اس سے خیمائی ہو گئی اور جیسے کی جب جتنے بھی دوست ہوتے ہیں یا پھر فیملی والے یا دوسرے جو نراج ہوتے ہیں ہم سو ان کو مناتے ہیں عید کا توہاری ہے تو نیسی طور پر دیپاگ عید کا تیوار کبھی پاون تیوار ہے اور یہاں پر جو بڑی ادگاہ ہے وہ رایپور سے یہاں پر لوگ آتے ہیں یہاں پر پہنچ سکتے ہیں جو جانکہ نیمی مل رہی اس کے علاوہ بھاجپا اور کانگریس کے جو الگ لگ نیتا ہے وہ یہاں پر پہنچتے ہیں کئی سالوں سے اور آج بھی پہنچنے کی امید ہے اس کے علاوہ مکہ منتر بھوپیس بگیل اور جو راج پال ہیں چھتیزگڑ کے آرندی پین پٹیل انہوں نے بھی عید کی بتائی دی ہے تو آج زمدھام سے عید یہاں پر منائے جا رہا ہے اور بڑی ادگاہ بھاٹہ میں ٹھیک دس وجہ ویسے اس نماز ادا یہاں پر کی جائے گی بالکل اس نماز میں کتنے لوگ شامل ہوں گے کیا اندازہ لگایا جا رہا ہے ہم دیکھیں جس پرکار سے میں بھی بڑی ادگاہ بھاٹہ میں ہوں یہاں پر قریب چار سے پانچ ہزار کی سنکھیاں میں جو لوگ ہیں مسلم سماج کے بھائی ہیں وہ یہاں پر پہنچتے ہیں اور نماز ادا ایک ساتھ کی جائے گی اور یہ سب سے بڑی ادگاہ ہے اس لئے رایپور بھر کے جو لوگ ہیں وہ یہاں پر آتے ہیں اور یہاں پر ویسے نماز ادا کی جاتی ہے ہم اندقر بات کریں کسی مسلم بھائی سے یہ پوچھے گا کہ صبح سے لے کر شام تک کھرن کا پورا شیڈیول کا رہتا ہے کب لوگ ملنے آتے ہیں پوری جو ایک اید کا جوتیوہر ہے وہ کیسے کر کے منایا جاتا ہے صبح سے لے کر شام تک کیا کیا کچھ کچھ ہوتا ہے جی نشیط پر جاننے کی کوشش کریں گے یہ پتہ یہ آج اید کا توہار ہے دن بھر کی پوری پلاننگ کیا رہتی ہے نماز ادا کرنے کے بعد کس طریقے سے آپ توہار مناتے ہیں دن بھر ہم سارے جو ہیں اچھے سے نہا دھوکے اور نئے کپڑے خاص کر بچوں کا وشش دھیاں دکھا جاتا ہے اور انہیں پہنا کے دن بھر اید کا توہار منایا جاتا ہے اور لوگوں سے گلہ مل کے چین اور امن کی دعا بھی کی جاتی خاص کر ایدگاہ میں اور پھر اس کے بعد جو دیگر کام ہے اپنے لوگوں سے ملنا گریبوں سے خاص کر ملنا تاکہ ان کو بھی اس خوشی میں سامل کر سکیں اور اس طریقے سے اید منائی جاتی ہے ایک تصویر میں آپ کو دکھایا چاہتا ہوں یہ بچہ آج اید کے توہار میں کافی سجا ہوا ہے اور اسی طریقے سے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں وہ بھی آج اید کا توہار منا رہے ہیں اور اید صحادر پریم بھائی شارے کا توہار ہے اور اسی طریقے سے رازدھانی رائپور میں اید کا توہار منا جا رہا ہے بلکل جس طرح سے اگر دیکھیں ایک طرح سے اگر بات کریں یہاں پر لباس پہنے کا جیسے یہ بچہ بھی پہنے ہویا ہے ایک نئے کپڑے پہنے کا ذکر بھی انہوں نے کیا نئے لباس میں یہاں پر لوگ دیکھتے ہیں کیا ماہلائیں بھی یہاں پر نئے لباس میں رہتی ہیں کہ میل بھی نئے لباس میں ہی رہتے ہیں دیکھیں جس طریقے سے اگر ہلاو کی بات کی جائے وہ یہاں پر حالاکہ نہیں پہنچتی ہے لیکن گھر میں ویسے ستاری ان کے دوارہ ہوتی ہے ان کے گھر کے صدر سے جب گھر پہنچتے ہیں تو ان کے لئے چاہے وہ مشتھان ہو سیوئیاں ہو وہ گھر میں تیار ہوتی ہے تو اس کا وانن لیتے ہیں اچھے اچھے پکوان یہ ہمارے ساتھ بھائی ہیں کیس طرح کے پکوان آرز بنتے ہیں سارے اچھے پکوان جس میں سامیل ہے کہ سیوائیاں خاص کر کے اور اس کے بعد جو جتنے پسند جتنے اچھی چیزیں ہو سکتے ہیں مٹھائیاں خاص کر کے اور ادھکتر مٹھائیاں یوز ہوتی ہیں سیوائیاں خاص کر کے آج کا سب سے بیش پکوان ہے ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں سنجے ڈونگردیبے بھی سنجے جس طرح سے اگر دیکھیں بات رازدھانی کی کر ہے تو یہاں پر بھی اسی طریقے سے جیسے دیکھ شمر میں جو عید کا اتصاہ دیکھا جا رہا ہے وہ یہاں پر بھی دیکھا جا رہا ہے کیا کچھ رونک دیکھنے کو مل رہی آج کے دن بھوپال کے اندر ابھی ہم آپ کو بتا رہے تھے کہ ہم نے صبح سے ہی جب ہم تھے تب سے ادھگاہ پہ ہم تھے تو ادھگاہ سے ہم دیکھتے آ رہے ہیں ادھگاہ پہ لاکھوں کی سنجا میں مصدب بھائیوں نے عید کی نماز آدھا کر دے کے بعد ایک دوسرے کو گلے مل کر جس پرکار سے مبارک بات دی اور اس کے بعد ان سے جب ہماری بات ہوئی تو ان سے ہم نے یہی پوچھا کہ آج آپ نے اپنی دعاوں میں کیا مانگا تو ایک ہی بات دکھل کے احیر کی دیش اور پردیش کی ترقی کے ساتھ ساتھ دیش میں اور پردیش میں شانتی کا ایک ماہول جو ہمیں چاہیے وہ ملتا رہے اس کی ایک ہم نے دعائیں مانگی اور ساتھ میں پریوار کی خوشی خوشحال کیسے رکھا جائے اور پریوار میں خوشی بنائے رکھے اس کی لے کر دعائیں مانگی اور اہی بات کا لی جائے عید کو لے کر تو آج عید میں جس پرکار سے عید کا پہ پردیش کے مکہ منتری کبللات اور جنزپرگ منتری دیگویجے سنگھ ساکائیتہ منتری ڈاکٹر گووین سنگھ ایسے کہیں بڑے نتا تھے جو اسٹیس پہ اسٹیس پہ تھے اور انہوں نے بھی مسئلی بھائیوں کے ساتھ بڑے عرصر لاس کے ساتھ عید کی مبارک بات دی اور ایک جو اسے کو گلے لگا کر عید بنائیں رہی تھے اگر پردیش کے مکہ منتری کی بات کر لی جائے تو مکہ منتری نے صاحب کہا کہ سبھی بھائیوں سے عید کی مبارک بات کے بات کی یہی دعائیں کہہ کرنی چاہیے کہ دیش اور پردیش کس پرکار سے انتی کرے انتی کا ساتھ لے کر ہی پردیش کی بات کردے کی بات نکل کے صاحب نے آئی سبھی مسلم بھائیوں کا یہی دینا تھا کہ آج پردیش کی انتی سب سے بڑا ایک مہاتو مانتے ہیں اور اسی کو لے کر آج دعاوں میں بھی آج انہیں پردیش کی انتی مانگی ہے تیپک اب بلکل اگر سنجب بات کرے کون کون سے نیتہ جسے کہ آپ نے کہا دکوجہ سنگھ کملاتھ اور کون کون سے نیتہ وہاں پر موجود رہے کانگریس کے طرف سے کیا بی جے پی کے طرف سے بھی کوئی نیتہ وہاں پہنچا تھا تیپک یہ تو دیکھتے والی بات تھی کہ آج بی جے پی ویسے ہم ہمیشہ دیکھتے رہے ہیں شاید پندرہ سال کے شاشنکال میں بھی رہے ہیں تو شاشنکال جب تھا تب وہ پردیش کے پردیش کے مکہ مانتری پورو مکہ مانتری شیوراسی چوہان وہاں پہ ہمیشہ آتے تھے اور اگر کونگریس کی جب سرکار نہیں تھی تب بھی کونگریس کے کہیں دگج ایک ہی اس کیس پہ کھائے ہو کر مستیب بائیوں کو بدای دیتے تھے لیکن آج یہ کہا جا سکتا ہے کہ آج بی جے پی کا کوئی بھی نیتہ اس اس کیس پہ نہیں تھا یا ان سے مبارک بات دینے کے لیے وہاں پہ کوئی بھی بی جے پی کا نیتہ وہاں پہ اپلکد نہیں تھا وہ نہ ہی دیکھتے کو ملا کہ بی جے پی کا کوئی وہاں پہ پڑھا دیتا وہاں پہ رہا ہو دیپک اگر سرکشہ ویویستہ کی بات کی جائے آجید ہے بھپال یا پردیش بھر میں کیا سرکشہ کے انتظامات کیے گئے ہیں آجید کے دن کو لے کر سنچے دیپک جس پکا سے ہم دیکھ رہے ہیں پردیش میں جب ہم ابھی ایدگا پہتے تو ایدگا پہ چپے چپے پہ پولیس کا ایک بہت اچھا شانتی کا باہل بنائے رکھا تھا پولیس نے یاتایت کی سویدھاؤں کو لے کر بھی کئی بہت اچھی سویدھائیں کر رہے تھے پولیس نے اپنا جو اپنا جو روپ نکال آئے بہت اچھے طریقے سے اس کو دبھایا ہے اپنے کتبے کو بہت اچھے سے نکال آئے اور ابھی بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہر جگہ پہ مارکے کی بات کر لی جائے یا روڑوں کی بات کر لی جائے یا چھیتروں کی بات کر لی جائے تو پولیس نے اپنے پورے سرکشہ کے انتظام کے ساتھ پولیس ہر جگہ چپے چپے پہ نظر رکھی ہوئی ہے اور شانتی طریقے سے یہ تہوار بدانے کی بات کر رہی ہے اور اس میں اگر بات کر لی جائے تو پولیس کا بھی پورا سیوگ رہا ہے کل رات کی اگر بات کرتے ہیں کل رات کو جب دیر رات تک بجار کھلے رہے کب بھی پولیس کے بڑی شانتی کے ساتھ بجاروں میں رونگ پدی رہی اور کوئی بھی اپنی یہ گھٹا یا کوئی بھی دکھٹر گھٹا وہاں پہ دیکھنے کوئی بھی تمام جان کر کے لیے سنچا آپ کا بہت بہت شکریہ اور حمد آپ ہمارے ساتھ بنی رہے گا اگلی خبر پر میں آپ سے جڑیں گے